دوہزار اٹھارہ میں جب کیپٹل سمارٹ ریٹی کو لانچ کیا گیا تھا تو کیپٹل سمارٹ ریٹی کے پاس ایک جو واحد یو ایس پی تھا اس وقت یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا وہ تھا کیپٹل سمارٹ ریٹی کا اپنا لاہور اسلامباد ایم ٹو موٹر وے پر ذاتی انٹرچینج دوہزار بائیس میں اس انٹرچینج کو بارہ عرب روپیہ فی صدا کرنے کے بعد ایس پر دہ منجمنٹ آف کیپٹل سمارٹ ریٹی ٹیمپری ایکسیس کے لئے اوپن کر دیا گیا سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری میں آج اس انٹرچینج کی کنسٹرکشن کا آغاز نہیں ہوا ٹیمپری ایکسیس ایویلیبل ہے اس انٹرچینج کی خاص بات یہ ہے اراؤنڈ سوہ لاکھ ایکر یا اراؤنڈ کو تقریباً دس لاکھ پلس کنال لینڈ جو ہے جو یہاں پر ملہکار ڈیفرنٹ ہاؤٹنگ سائٹیز کے پاس ہوگی جس میں فیسل ٹاؤن فیس ٹو کیپٹل سمارٹ سٹی ڈی ایچ ای نائن اور بلو ورلڈ سٹی شامل ہیں ان کو ایکسیس اس انٹرچینج سے ملے گی ریسنٹلی کیپٹل سمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی کا جیوی بھی ہوا ہے جو کہ اس انٹرچینج سے ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی نے ڈی ایچ ای نائن کو ٹونٹی تھاؤنڈ کنال لینڈ ٹرانسفر کروائی ہے جو آکراوس دا موٹر وی ہے جن کے میمبرز بھی اسی انٹرچینج کو استعمال کریں گے اس انٹرچینج کی خاصیت اس بات سے بھی ہے کہ اگر پاکستان کی اسی فیصد عبادی کبھی اسلامباد یعنی دارالحکومت کی شکل دیکھیں گے تو they have to pass through this area تو کیپٹل سمارٹ سٹی اس لحاظ سے اسی فیصد پاکستان کا دروازہ ہے اگر وہ دارالحکومت میں آنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے اس انٹرچینج کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے ایک اور چیز جو ریسنٹل سمارٹ ٹی نے کی ہے وہ ویڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن اوورال اس انٹرچینج کی امپورٹنس کا اندازہ اب اس لحاظ سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 13 لاکھ کنال زمین پہ جب پلوٹنگ ہوگی تو ایک نیا شہر آباد ہوگا اور اس نیا شہر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ اس انٹرچینج کی امپورٹنس اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ جتنے بھی میمبرز یہاں پہ رہیں گے ان کی انویسمنٹ میں definitely بہت زیادہ ریٹرنس ایڈ ہوں گے with the passage of time ابھی آج کی ڈیٹ میں capital سمارٹ ٹی وہ واحد ہاؤسنگ پوجیکٹ ہے جس نے پرائیوٹلی اپنی اون پہ ذاتی انٹرچینج لیا ہے اس سے پہلے AWT آرمی ویلفر ٹرسٹ کے پاس ایک انٹرچینج مجود ہے main M1 موٹر وے پہ بٹ وہ انٹرچینج فتح جنگ کو رستہ دینے کے لیے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیسل ٹاؤن فیز ون اور اس کے ساتھ ساتھ AWT کو بھی سیکسس مل گیا تو definitely وہ ان کا private interchange نہیں ہے یہ انٹرچینج capital سمارٹ ٹی کے نام سے بنے گا یعنی کہ capital سمارٹ ٹی انٹرچینج کے نام سے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرچینج سے باقی جو مہلہ کا ہاؤسنگ پوجیکٹ ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم بات کریں کہ اس انٹرچینج کے right side اور left side پہ تو society کی طرف سے یہاں پہ 400 feet کا main boulevard بنایا جائے گا left side پہ اگر آپ اسلامباز سے لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ witness کریں تو اس وقت تقریباً پونے دو کلومیٹر کا روڈ ہے 400 feet کا جس کی 18 lane main roads ہیں 18 lanes ہیں اس روڈ کی سینٹر میں metro لین ہے اس کو already construct کیا جا چکا ہے اگر ہم بات کریں motorway کے right side پہ جہاں پہ overseas prime 2 اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ overseas west یہ blocks launch ہوں گے تو اس طرف society کی طرف سے ابھی کمپیکشن کام جا رہی ہے land جو ہے اس کو ابھی تک کمپیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ land procure کر کے ان کو کمپیکٹ کر کے ایک پیس میں convert کیا جا رہا ہے تو اس طرف ابھی تک society نے main road ہی construction کا آغاز نہیں کیا لیکن جب یہ construction یہاں پہ main road کی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس main road کے اوپر جب high rise ground plus 40 ground plus 50 کی buildings بنیں گی تو وہ بہت زیادہ attractive ہوگا ان members کے لیے جو اسلامباد دارالحکومت کی طرف سفر کریں گے تو definitely جب اتنی high rise building دیکھیں گے تو وہ capital smartity کی طرف متوجہ ہوں گے اور capital smartity visit کریں گے جس سے footfall بڑھے گا اور footfall بڑھنے سے demand بڑھے گی اور demand بڑھنے کے ساتھ ساتھ capital smartity کے rates اوپر جائیں گے تو ان members کو benefit ہوگا جن کی investment capital smartity پارک ہے second is کہ capital smartity نہ صرف smart city کا نام نہیں ہے یہاں پہ capital smartity میں آپ کو ایسے projects نظر آتے ہیں جس کی سب سے بڑی example جو ہے وہ آپ یہ wind turbine لے سکتے ہیں جو کہ 11 wind turbine site پہ install ہونے ہیں initially first phase میں 8 turbines جو ہیں وہ order کیے گئے ہیں اور 2 turbines already site پہ operational کیے جا چکے ہیں آنے والے دنوں میں جو باقی 6 turbines ہیں ان کو بھی different sites پہ لگا کے operationalize کیا جائے گا تو site پہ definitely جب اتنی attractive چیزیں ہوں گی جو آپ نے اس سے پہلے پاکستان میں کسی جگہ نہیں دیکھیں کسی housing society کے پاس 400 feet کا main road نہیں ہے کسی housing society کے پاس harodyne کا golf course نہیں ہے کسی housing society کے پاس اس طرح کا location ہے وہ نہیں ہے کہ motorway society کے درمیان سے گزرتی ہے یعنی کہ جب m2 motorway پہ جو interchange ہے right اور left side پہ دونوں side پہ capital smartity کی land ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ motorway center سے گزرتی ہے اور airport سے محض آپ صرف 5 minute کی drive میں تو اس لحاظ سے location کی importance بہت اہم ہے اور capital smartی کی دو سائٹ پہ ایک طرف آپ کو جرار camp والے جو پہاڑ ہیں وہ نظر آتے ہیں ایک طرف خیری مورت range تو definitely ایک valley type view بنتا ہے جو کہ بہت attractive ہے ان members کے لئے جو اپنا اسلام باد میں گھر بنا چاہتے ہیں یاد رہے کہ اسلام باد میں زمین آئے روز کم سے کم ہوتے جا رہی ہے تو جس طرح اسلام باد چھوٹا شہر ہے بہت بڑا metropolitan نہیں ہے just like lahore اور کراچی but اسلام باد کے اندر آپ کو اس طرح کی location پہ پہ property خریدنے کا موقع ملتا ہے تو definitely وہ ورث کرتی ہے اور نہ صرف ورث کرتی ہے capital smart ready کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا NOC مجود ہے جو کے بنتا 25602 کنال کا so viewers this was it from today اگر آپ capital smart ready lahore smart ready